جتنی ہمارے یہاں اسٹیک ہولڈر بیٹھ ہیں چاہے وہ ایک ٹی سی سی آئی کے لوگ ہو ٹریڈ یونین ہو انڈسٹی لسٹ ہو پاکستان پپلس پارٹی کی کراچی دشمن جماعت سندھ دشمن جماعت یعنی سندھ عوام کی دشمن جماعت کو شہر کراچی میں عزت کون دیتا ہے کون اپنے عشائیوں میں بلاتا ہے کون اپنے زہرانوں میں بلاتا ہے کون اپنے فنکشنز میں بلاتا ہے یہ تمام اسٹیک ہولڈر کی طرف سے پاکستان پپلس پارٹی کا بائیک کاؤٹ ہونا چاہیے اپنے غم و غصے کا اظہار کرنا چاہیے جب یہ تمام اسٹیک ہولڈر سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کے مسائل کا شکار ہیں ان کے ظلم و زیادتی کا شکار ہیں ہماری سنتیں تباہ ہو رہی ہیں تو پھر اپنے غم و غصے کا اظہار خالی اس کانفرنس میں نہیں ہونا چاہیے یہ غم و غصے کا اظہار گراؤنڈ پر بھی نظر آنا چاہیے ہم ان کے منسٹرز کو ہمارے لوگ بلاتے ہیں شاہیے دے رہے ہیں زورانے دے رہے ہیں ناشتوں پر بلارے ہیں انہیں شیلڈ پیش کر رہے ہیں بھائی وہ کیا خدمت کر رہے ہیں کراچی کی یہ دبل پالیسی اس شہر کے لوگوں کی اب نہیں ہونی چاہیے اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو اگر سٹریٹ فارورڈ چلیں گے باہر نکلیں گے احتجاج کریں گے تو پھر بہت کچھ پا لیں گے ورنہ پپوس پارٹی اسی طرح سب کو تقسیم کر کے رگڑے لگاتی رہے گی بہت سارے بھائیوں نے بات کی کہ جی لڑکانہ کی صورتحال خراب ہے نو شہر و فیروز کی صورتحال خراب ہے معذرت کے ساتھ وہاں سے ہم منتخب نہیں ہوئے ہیں پی ٹی آئی کے لوگ بھی وہاں سے منتخب نہیں ہیں ایم کیوم کے لوگ بھی وہاں سے منتخب نہیں ہیں وہاں کے لوگ جس کو ووٹ دیتے ہیں وہاں کے لوگوں کو بھی گھروں سے نکلنا چاہیے ان کے خلاف ان حکمرانوں کے خلاف جو جدی پشتی انیس سو ستر سے وہاں سے ووٹ لے رہے ہیں اور ان کے لئے کام نہیں کر رہے ہیں آج اگر کل آل پارٹیز کانفرنس ہوئی تو وہ بھی شہری علاقوں سے تعلق رکھنے آلی سیاستی جماعت نہیں کی آج اگر آل اسٹیک ہولڈرز کی کانفرنس ہو رہی ہے یہ بھی شہری علاقوں سے منتخب ہونے والے لوگوں نے یہ منقید کی ہے جب ہم بات کرتے ہیں کراچی کی تو دیکھیں بلدیاتی سسٹم پورے سن کا ایک نہیں ہو سکتا یہ سارے لوگ اس بات کو سمجھیں کراچی ہے کاسما پولٹن سٹی اس کے اختیارات ہمیں چاہیے لنڈن کی طرح پیریس کی طرح ماسکو کی طرح نیو یار کی طرح واشنگٹن بمبئی کلکتہ کی طرح ہمیں لڑکانا کے والے اختیارات کاسما پولٹن سٹی کو نہیں چاہیے ان کے اختیارات کاؤنسل کے ہوں گے کراچی ہے میٹرو پولٹن سٹی میٹرو پولٹن سٹی کے انڈر میں تمام ہاؤسنگ اتھارٹیز جس میں کیڈی ہے ایل ڈی ہے ایم ڈی ہے واٹر بوٹ ہے ایجوکیشن ہے سہت کا ادارہ ہے اسی طریقے سے پولیس ہے ٹریفک پولیس ہے ٹرانسپورٹ کے ادارے ہیں یہ سارے کاسما پولٹن سٹیز کے پاس ہوتے ہیں یہ سارے اختیارات لڑکانا کے پاس یا دادو کے پاس یا خیرپور کے پاس نہیں ہو سکتے کیا پاکستان پپس پارٹی کے جو پارلیمنٹیرین ہیں انہیں اس کا علم نہیں ہے کہ کانسٹیوشن کیا کہتا ہے دنیا میں کاسما پولٹن سٹیز ان کے پاس کیا اختیارات ہوتے ہیں کس طرح وہ گراس روٹ لیول پر عوام کے خدمت کرتے ہیں انہیں سب کو پتا ہے انہیں اپنے اختیارات کا بھی پتا ہے انہیں آئینی اور قانونی جو طریقے کار ہے گائیڈ لائن ہیں اس کا بھی پتا ہے اور یہ بھی پتا ہے کہ وہ مسلسل گزشتہ تیرہ سالوں سے دوہزار دس میں لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ ایبولش ہوا پریوز مشہ صاحب کا دیا ہوا اور دوہزار دس سے ہم دوہزار اکیس میں بیٹھے ہیں گیارہ سال سے وہ آئین پاکستان کی خلافرزی کر رہے ہیں انہیں پتا ہے جب میں یہ بات کر رہا ہوں گے پاکستان پپوس پارٹی کو سب پتا ہے اسے یہ بھی پتا ہے کہ کراچی کیوں تباہ ہو رہا ہے سن کے شہری علاقے کیوں تباہ ہو رہے ہیں یہاں کا بزنس کیوں تباہ ہو رہا ہے یہاں کا کاروبار کیوں تباہ ہو رہا ہے یہاں کی سنتیں کراچی سے کیوں منتقل ہو رہی ہیں اور اسے یہ بھی پتا ہے نائنٹی فائی پرسنٹ کراچی نہیں دے رہا ہے صوبائی اس میں فنڈ میں صوبائی ریوینیو میں دو سو پینتالیس عرب روپے لاسٹ یئر صوبہ سندھ کے ریوینیو کلیکشن ہوئی اس میں سے ایک عرب پچاس کروڑ روپے دہی سندھ نے دی ہیں تین ٹیکسز میں تو یہ جا کے بنتا ہے تقریبا دو سو پینتالیس عرب میں سے آپ ایک عرب پچاس کروڑ نکال دیجئے نائنٹی ایٹ پوائنٹ سمتنگ بنتا ہے یہ کراچی دے رہا ہے اور جب کراچی کو دینے کی بات آ رہی ہے دس سے بارہ عرب پندرہ عرب بیس عرب روپے سپ کراچی کو دیا جاتا ہے سندھ کے خزانے سے یہ سب پپوس پارٹی جان بوچے کر رہی ہے یہاں کسی ایک دوست نے کہا تھا کہ اس شہر کے لوگ پپوس پارٹی کو ووٹ نہیں دیتے ہیں اس وجہ سے پاکستان پپوس پارٹی کراچی سے بدلہ لے رہی ہے یہ سیدھی انگلی سے نہیں نکلے گا جب تک لوگ گھروں سے بہار نہیں نکلیں گے دیکھیں اب وہ زمانہ گیا کہ لوگ سیاسی پارٹیوں کے اوپر تکیہ کرتے تھے کہ سیاسی پارٹیاں نکلیں گی تو سب کچھ ہو جائے گا سیاسی پارٹیاں اسٹیک ہولڈرز کے وغیر کچھ نہیں ہیں جتنے اسٹیک ہولڈرز یہاں پر بیٹھیں یہ عوام میں سی تو ہیں موسیقی